بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنا رہے ہیں گارلک چیز ٹوست جو کہ بہت جلدی تیار ہوں گے چلیں بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جن اشیاء کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بٹر دو ٹیبل سپون یہ روم ٹیمپریچر پہ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس چیز ہے یہ چیڈر چیز اور موزریلہ چیز دونوں مکس ہیں تقریباً ایک کپ کے قریب ہوگا اور لیسن کے میرے پاس دو جوے ہیں جن کو میں نے گریٹ کیا ہوا ہے اور پارسلی یا آپ دھرہ دھنیاں دونوں میں سے جو بھی ہو آپ یوز کر لیں برےڈ سلائسز ہیں چار میرے پاس سب سے پہلے ہم مکھن لیں گے اور اس کے اندر آپ لیسن ایڈ کر دیں اور پارسلی اور اس کو اچھا سا مکس کر دیں اس میں میں نے نمک ایڈ نہیں کیا کیونکہ بٹر جو ہے یہ سالٹڈ ہے اور اس کو اچھا سا مکس کر کے تو یہ ہمارا گارلک بٹر جو ہے یہ ریڈی ہے آپ کے پاس برےڈ جو بھی اویلیبل ہو براؤن برےڈ یا وائٹ برےڈ آپ اس کے سلائسز لے لیں اور جتنا آپ کو پسند ہو آپ یہ گارلک بٹر اس کے اوپر لگا لیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ اس کی دونوں سائٹس پہ بھی لگا سکتے ہیں یا ایک سائٹ پہ لگا لیں اگر آپ ہیلتھ کانشنس ہیں ایک سائٹ پہ لگا لیں یا پھر کم لگائیں اور اس طرح سے ہم جو گارلک بٹر ہے اس کو ایونلی سپریڈ کر لیں گے سارے سلائسز کے اوپر آپ چاہیں تو ایک سائٹ سے آپ اپنے جو سلائسز ہیں ان کو تھوڑا سا ٹوسٹ بھی کر سکتے ہیں توے کے اوپر اور پھر ایک سائٹ پہ لگا لیں یہ ٹوٹلی آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیسا ٹوسٹ پسند ہے گالک بٹر میں نے سارے سلائسز کے اوپر لگا لیا ہے اس طرح سے آپ اس کی دونوں سائٹس پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ ایک کے اوپر میں دو سائٹ پہ لگاؤں گی اور اس طرح سے آپ اپنے سارے ٹوسٹ کے اوپر لگا لیں ابھی ہم اس کے اوپر چیز ڈالیں گے چیز ساری طرف ایونلی آپ سپریڈ کر لیں کورنرز کے اوپر بھی لگائیں چیز جتنی آپ کو پسند ہو اتنی ڈال لیں یہ اوریگانو ہے اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ڈال لیں یہ دو جو سلائسز ہیں ان کو میں اوون کے اندر بناوں گی 200 ڈگری سلسیس کے اوپر پری ہیٹ کر لیں آپ اپنا اوون تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے اندر ٹوسٹ تیار ہو جائے گا اور دو سلائسز جو ہیں ان کو میں توے کے اوپر بناوں گی اس طرح سے آپ تھوڑا سا بٹر لگا لیں توے کے اوپر اور بلکل ہلکی آنچ کے اوپر آپ اس کو اوپر سے کور کر کے سلائسز کو تو آپ اس کو کوک کریں کسی بھی لٹ کے ساتھ آپ اس کو کور کر دیں تاکہ چیز اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں اوون والے جو ہمارے سلائسز تھے وہ تیار ہو گئے ہیں بہت اچھا کلر آیا ہے ان کے اوپر آپ چاہیں تو ان کو گریل بھی کر سکتے ہیں اور ان کو بھی ہم کٹیں گے یہ صرف پانچ منٹ کے اندر یہ تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں یہ اور یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے ضرور ٹرائے کریں اور ابھی ہم جو ہم نے توے کے اوپر سلائسز بنائے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا اوپر سے کلر چینج نہیں ہوگا لیکن چیز جو ہے وہ ملٹ ہو گئی ہے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اور پارسلی ڈالیں گے ان کو بھی کٹ کر لیں اور ویسے میرے بچوں کو یہ زیادہ پسند آتے ہیں جو توے پہ بنے ہو اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار ٹوست تیار ہیں اس کو بھی توڑ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں چیز بہت اچھی ملٹ ہو گئی ہے اس کا کلر اوپر نہیں آئے گا لیکن چیز جو ہے وہ بہت اچھی ملٹ ہوگی اور یہ دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ